بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر چینی بنیادی خوراک نہیں ہے اور ایسی چیز کے اگر شارٹیج ہو جاتی ہے تو اگر ہم ایکنومیس کے زبان میں ڈیمانٹ راشننگ کہتے ہیں تو ڈیمانٹ راشننگ ایک تو قدرتی فینامنا بھی ہوتا ہے کہ چیزیں جب مہنگی ہوتی ہیں تو اس کی بائیں کم ہو جاتی ہے قدرتی طور پر بھی ہو جاتی ہے لیکن عوام و ناز کو یہ چاہیے کہ جب یہ چیزیں چینی اتنی ضروری نہیں ہیں کہ اگر ایک گھر میں اگر ایک کلو آ رہی ہے نا اگر وہ ہی گھر جو ہے نا وہ آدھا کلو پہ آج ہے یہ شارٹی خود ہی ختم ہوئی آتی ہے آپ اگر ایک چیز میں یہ ہو رہی ہے تو اس کے پیشے دوڑنا نہیں چاہیے اس کے اوپر اور پینک کریٹ نہیں کرنا چاہیے یہ تو ہے نا سارفین کے ہاتھ تک دوسرا حکومتی سطح پر میرا اس میں بڑا ایک پروڈنٹ ایک میرا مشورہ ہے کہ دیکھیں ایسی چیزوں کی شارٹیج کیوں ہوتی ہے آپ ایسی انڈسٹری کو ڈی ریگولیٹ کیوں نہیں کر دیتے کیوں شکر ملوں کے جو پرمیٹ ہے اس کو کیسے بنایا ہویا جیسے یہ کس ہونے کی کان ہے آپ جو ہے ان کے لیسنس اوپن کر دیں جس کے پاس ہورپے ہے وہ ہورپے کی کپیشٹی کا یونٹ لگا لے جس کے پاس دوسرپے ہے دوسرپے کا یونٹ لگا لے اس میں کیا ہوگا دیکھیں کہ یہ ریگولیٹ کرنے کی وجہ سے پرمیٹ کو پھر ایک بلیک میلنگ اور سیاسی رشویٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان ہے کہ منوپلی دنیا ساری میں آج میں پڑھ رہا تھا کہ جو علی بابا کو چائنہ کی حکومت نے کپل او بلینز آف ڈالر فائن کیا ہے مجھے ایکزیکٹ امونٹ بولی لیکن ان بلینز آف ڈالر علی بابا کو چائنہ کی حکومت نے آج فائن کیا ہے کہ ان کی کچھ ایکٹیوٹیز میں سے منوپلی جانا ایکٹیوٹی پائی گئی ہے تو منوپلی دنیا میں کرائم ہے اور ہم منوپلی کو پرموٹ کر رہے ہیں وائی شوگر ملوں کے شوگر کا بہران آج ختم ہو سکتا ہے آج حکومت اعلان کر دے کہ کوئی پرمنٹی ہے جیسے جو مکہی کی فیکٹری لگانے کے لیے میرا فیڈ کا کام ہے چاول کا کام ہے جو دلوازمات جو قانونی تقاضی جو ہے نا وہ ایک چاول کی مل بنانے کے لیے چاہیے ایک مکہی کی پروسیسنگ چاہیے وہ ہی آپ کر دیں شوگر مل کے لیے آج چینی کا بہران کا چینی کا ذکر ختم ہو جائے گا ایکسپورٹ کرے گا پاکستان چائنہ اور دیکھیں چینی کو اور دیکھیں کیا ہوگا یہ جو ذمیدار بچارے رولتے رہتے ہیں جب ان کے پاس بائر اب اس وقت فضل کریں سو بائر ہیں جب یہی بائر ایک ہزار ہو جائیں گے اندازہ تو کرے نا کمپیٹ کرے گا ہر کوئی کہا میں تمہیں اڈوانس پیسے دیتا ہوں میں تمہیں کیش پیسے دیتا ہوں بجائے اس کے ذمیدار بجارے رولتے پھرتے ہیں ان کو دو دو سال پیسے نہیں ملتے اور گورنمنٹ انٹرین کرتی ہے وہاں کین کمیشنر بٹھائے اتنی ریگولیشن اور وہ بھی چینی کے لیے آپ سمپلی اس کو دی ریگولیٹ کریں اس کے پرمٹ اوپن کریں کسی بھی کپیسٹری کا کوئی بھی انویسمنٹ کرنا چاہے کوئی سپیشل پرمنٹ نہیں چاہیے جو اجازتیں چاہیے چاول کی مل کے لیے کئی کی مل کے لیے اٹھے کی مل کے لیے انہی ریگولیشن کے اس سے زیادہ ریگولیٹڈ اس کو نہیں رکھنا چاہیے اوپن کر دیں چینی کے خام بھاکم ملکہ گرے کا پھندہ بن جاتی ہے پولیٹسائید ہو جاتی ہے پھر اتنے سے بڑھ سکینڈل بنتے ہیں سینکڑوں اور ایک ایک بندے کو اوپر الزام آتا ہے جیسے میں نے شروع میں کہایا دیکھیں نا الزام ہے نا جب یہ ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک الزام ہے اس وقت تک نہیں تشیر اللہ کے ایک معاشرے میں آپ حیجانی قفیت پیدا کرتے ہیں نٹشل یہ ہے کمزگام چینی کا مسئلہ صرف اور صرف اور ریگولیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہے چینی کی مل پاکستان میں لگانا ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے چاول کی مل لگائی ہے جیسے آٹے کی مل لگائی ہے جیسے مکہی کی مل لگائی ہے اس سے زیادہ ریگولیٹڈ نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کمپیٹیشن پیدا کریں اور پروڈکشن ہو جائے گی ایکسپورٹ ہو جائے گی خود یہ سیلف لیمٹنگ فیکٹرز رہنے چاہیے ہیں ہر انڈسٹری میں رہنا چاہیے شکریہ شکریہ شکریہ